ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناجرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجر نیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کرونا کا وار تھم نہ سکا کرونا کے مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار سے بھی تجاوز کر گئی کرونا کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو بھی مریضوں سے وبا منتقل ہونے کا خدشہ بھارت میں صرف مسلمان نہیں تمام اقلیتیں غیر محفوظ ہیں وزیر خارجہ کہتے ہیں بھارت کے بارے میں دنیا کی رائے بدل رہی ہے حکومت کا چھے لاکھ افراد کو کرونا روزگار فراہم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم گرین نگے بان پروگرام کے تحت اس سال ڈسیمبر تک دو لاکھ نوکریاں فراہم کی جائیں گی کرونا بھگانے کے لیے شہریوں نے سر ہی منڈوا لیے وائرس سے بچاؤ کے لیے نت نئے ٹوٹکیں عام ہونے لگے عدالتوں میں سماجی فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے وقلہ برادری سمیت سائلین کو مختلف خدشات لاحق ہو گئے پاکستان میں کرونا وبا کی وارز جاری ہیں این ڈی ایم اے کے چارٹ پر مریضوں کی تعداد کا ہنسہ پندرہ ہزار کو بھی عبور کر گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حکومتی عداد و شمار کے مطابق اب تک سب سے زیادہ اموال خبر پختون خواہ میں سامنے آئی ہیں جہاں کرونا سے ایک سو چودہ افراد انتقال کر چکے ہیں جبکہ سند اور پنجاب میں سو سو افراد جہاں بھاک ہوئے ہیں ملک بھر سے کرونا کے مزید پانچ سو دو کیسز سامنے آئے ہیں اور آٹھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد تین سو پینتیس جبکہ مجموعی کیسز پندرہ ہزار سے بھی تجاوز کر گئے ہیں کرونا وائرس کے حوال اسے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر کیسر سجاد کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اور پیرامیڈکس اپنا خیال نہیں رکھتے جب وہ اسپتال جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرے سامنے جو آیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کرونا کا بھی پیشنٹ ہو وہ بہت نارول طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں جو کہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے بدقسمت اسے پانچ ڈاکٹر پاکستان میں کرونا سے جاں بھاک ہو گئے ہیں اور تین سو سے زیادہ ڈاکٹر کرونا سے متاثر ہوئے ہیں ڈاکٹر اور پیرامیڈکس جو ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھتے جب وہ ہسپٹل جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی میرے سامنے جو آدمی آیا ہے جو مجھ سے پتہ پوچھ رہا ہے یا مجھے کسی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کرونا کا پیشنٹ بھی ہو تو وہ بہت ہی نارمل طریقے سے اس کے سامنے بات کرتے ہیں جو کہ خطرے کا بحاظ ہو سکتا ہے اسی طرح سے بہت سے ڈاکٹر جو ہیں وہ پیشنٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا خطرہ رہتا ہے یہ حادث تھے کہ وہ ڈاکٹرز یا پیرامیڈکل سٹاپ اپنا خیال نہیں رکھتے اور پھر ڈاکٹرز کو جو حفاظت کیڈز ہوتے ہیں جس کو پی پی ای کہا جاتا ہے پسنل ایکیوپمنٹس وہ بھی شروع میں بہیا نہیں کیا گیا اس کے لئے سے بہت سارے ڈاکٹرز رہے ہیں انفیکٹل ہو گئے اور پانچ ڈاکٹر پاکستان میں انتخال بھی کر گئے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے بارے میں دنیا کی رائے بدل رہی ہے سیکولر ہندوستان کے حامی بھارت سرکار کے رویے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی کمیشن برائے مذہبی ازادی کی بھارت سے متعلق رپورٹ پر عمل درامت میں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لئے بھارت کا رویہ خطرناک نہیں بلکہ آج ہندوستان کی تمام اقلیتیں غیر محفوظ ہیں وزیر داخلہ امیت شاہ مسلمانوں کو کرونا کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں جو افسوسناک ہے بین الاقوامی ہیومن رائٹس تنظیمیں اور میڈیا کی رائے تیزی سے ہندوستان کے حوالے سے بدل رہی ہے جبکہ پاکستان کی اقلیتوں کے حقوق کے تحافظ کے لیے کی جانے والی کعوشوں کو سراحت جا رہا ہے شاہ محمود نے کہا کہ خلیجی ممالک میں بہت سے بھارتی شہری مقیم ہے مگر ان پر تو زندگیاں تنگ نہیں کی گئیں خلیجی ممالک نے ہندوستان کے روئے کے خلاف آواز بلند کی ہے ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجبت سوچ کے حامی ہیں وفاقی حکومت نے ملک بھر سے چھ لاکھ افراد کو روزگاہ فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر آزم عمران خان نے وزیر آزم گرین نگے بان پروگرام کی منظوری دے دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے روزگار کی فراہمی کا ایک اور بڑا منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت وفاقی حکومت ملک بھر کے چھ لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرے گی وزیر آزم عمران خان نے وزیر آزم گرین نگے بان پروگرام کی منظوری دے دی ہے جس کا افتتہ وہ خود کریں گے گرین نگے بان منصوبہ بے ایک وقت چاروں صوبوں میں شروع کیا جائے گا اور مشیر موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کو منصوبے کی سمہ داری صوب دی گئی ہے پروگرام کے تحت اس سال دسمبر تک دو لاکھ نوکریاں فراہم کی جائیں گی اور ان افراد سے جنگلات نرسریز اور پارکس میں گرین نگے بان کی خدمات لی جائیں گی کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کئی ٹھوٹکیں عام ہو رہے ہیں کراچی کے علاقے رزاقاباک کے مکینوں نے تو کرونا بھگانے کے لیے سر ہی منڈوا لیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سر منڈواو جان بچاؤ ہر کسی کی اپنی منطق نہ جانے کس نے ان لوگوں کو ایسا ہی سبق دیا کہ گنجے ہونے سے کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہوں گے تو کراچی کے علاقے رزاقاباد میں قائم گھوٹ کے ان رہائشوں نے اس بات کو سچ مان کر اپنے سر منوانا شروع کر دیئے چھوٹا بڑا ہر کوئی سر منوائے گھوم رہا ہے اور علاقے میں گنجہ ہونے کا یہ سلسلہ جاری ہے دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور ماہرین اب تک کرونا کا علاج ڈھون رہے ہیں اب ضرورت ہے تو ان کے سامنے سچ لانے کی کہ گنجہ ہونا کرونا کا علاج نہیں بال تو واپس آ جائیں گے مگر خدارہ اس طرح کے ٹوٹکی بتا کر عوام میں غلط خبریں نہ پھیلائیں کرونا سے بچنا ہے تو سب گھر پر بیٹھیں اور احتیاط کریں ہماری عدالتیں تو روز اول سے ہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں لیکن ان عدالتوں میں آنے والی عام عوام احتیاطی تدابیر کو خاطر میں لائے بغیر عدالتوں میں داخل ہوتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کراچی میں لاؤگ ناؤن میں نرمی کی وجہ سے کرونا وائرس کی وبا روز بروز شدت اختیار کر رہی ہے وکلہ اور عدالتوں میں کاغذی کاروائیاں مکمل کروانے والے پرائیویٹ کلر کرونا وائرس کے لیے بتایا گئی احتیاطی تدابیر کو بلائے تاک رکھ کر کام کر رہے ہیں کراچی کی عدالتوں میں پیشی کے لیے آنے والے بہت سارے لوگ نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ رہے ہیں اور نہ ہی ماکس لگا رہے ہیں عدالتوں کے آہاتے میں گہمہ گہمی کی صورتحال عدالتوں میں آنے والے دیگر ایسے افراد جو احتیاطی تدابیر اختیار نہ کر کے عدالت آتے ہیں سخت مایوسی کا سبب بن رہے ہیں اس صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے مقامی عدالت کے ایک وکیل نے بتایا کہ مظاہر بات ہے انسان کو جان اللہ نے دیا لیکن اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ جان کی افادت کرنا آپ کا اپنا ضمع ہے آپ کوئی ایسے کام نہ کریں جیسے آپ کی جان کو خطرہ ہو اور جس رب نے ہمیں یہ پیشہ دیا ہے کہ ہمیں آنا پڑتے ہیں عدالتوں میں وہ ہماری افادت فرمائے گا ہم ساری سیفٹیز سانیٹائزر یوز کرنا اس کے بعد دوسرے جو معاملات ہیں ہیلتھ کے بارے میں ہم ان کو مدر نظر رکھتے بے خط سے نکلتے ہیں اور جا کے بھی ویسی اپنا آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں رہی بات یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں تو دنیا ساری پریشان ہیں یہ ورلڈ لیویل کا پریشانی کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمنٹ دینا یا کسی کو ٹاؤنٹ کرنا یا ہٹ کرنا میں سمجھتا ہوں اچھے انسان کا یہ کردار نہیں ہے کراچی بار اسوسییشن کے سابق صدر زیا عبان نے بھی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عدالتوں کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وکیلوں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں وکیلوں کو کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگ پریزیں ہاپس میں کر رہے ہیں کچھ ایسے ہم لوگ کچھ زورتوں میں سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک پریش دینا چاہیے سندھ حکومت جہاں پورے شہر میں مختلف انتظامات کر رہی ہے حکام بالا کو بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بہت سکر دینے کی کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے